جی ٹنٹھ کلاس آج ہماری ڈسکشن ہے بیڈ ایفیکٹس آف سموکنگ سموکنگ کے برے اثرات سموکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سگریٹ کا دھوان بسیکلی چار ہزار سے زیادہ کیمیکلز اپنے اندر رکھتا ہے اور یہ کیمیکلز ہامفل ہوتے ہیں اس چار ہزار میں سے بچوں پچاس کیمیکلز اور اس سے بھی زیادہ بلکہ ایسے ہیں جو ہمارے باڈی کے اندر کینسر پیدا کرتے ہیں اور وہ کیمیکلز جو کینسر پیدا کرے ان کیمیکلز کو کارسینو جنس کہا جاتا ہے یعنی آپ اگزر کر سکتے ہیں کہ سگریٹ کا دھوان اگر باڈی کے اندر جائے گا تو وہ کارسینو جنس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں کینسر کاز کرے گا ہم لوگوں نے ریسپیریٹری ڈیس آرڈر میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جو کینسر پیدا ہوتا ہے وہ لنگز یعنی فیپڑوں کا ہوتا ہے لیکن فیپڑوں کے ساتھ ساتھ سگریٹ کا دھوان ہمارے ائر پیسیج وے میں جس رستے سے گزرتا ہے یہ اس رستے کو افیکٹ کرتا ہے فور اگزامپل اورل کیوٹی ہمارا جو موہ ہے یہاں سے سگریٹ کا دھوان باڈی کے اندر لے جایا جاتا ہے تو اورل کیوٹی کا کینسر ہے پھر اسی طرح سے یہ ہمارے چیسٹ میں جاتا ہے چیسٹ سے یہ ہمارے سٹمک سٹمک سے لنگز اور آہستہ آہستہ ہمارے ڈائجیسٹیو کمپوننٹس جیسے پینکریاز یہ ان سارے رستوں کو بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ تمام کے تمام کمپوننٹس بیڈلی افیکٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر کاز ہوتا ہے ان تمام ازاد سیکنڈی اگر ہم بات کریں تو یہ جو سگریٹ کا دھوہ ہے یہ جب ہمارے باڈی کے اندر جاتا ہے تو سگریٹ کا دھوہ ہمارے بلڈ خون میں ہیمو گلوبن کو افیکٹ کرتا ہے کیسے ہیمو گلوبن کا کام ہے اکسیجن کو لے کر جانا لیکن سگریٹ کے دھوہے میں کاربن مونو اکسائیڈ ہوتی ہے یہ ہیمو گلوبن کی اکسیجن کیرنگ کپیسٹی کو کم کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا خون ڈی اکسیجنائز ہو جاتا ہے اس میں کاربن مونو اکسائیڈ کی کنسنٹریشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے سگریٹ کا دھوہ ہمارے باڈی کے اندر پلیٹ لیٹس کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے باڈی میں جب پلیٹ لیٹس بڑھنا شروع ہو جائیں تو یہ ہمارے خون کو گاڑا تر دیتے ہیں اور خون کے گاڑے ہونے کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم آرٹیریو سکلیروسز کہتے ہیں سو آپ ابزرف کریں کہ یہ سارے کمپوننٹس کس بری طرح سے افیکٹ ہو رہی ہیں سگریٹ کے دھوہے کی وجہ سے اب اچھو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو سگریٹ کا دھوہ ہے سگریٹ کا دھوہ بیسیکلی ہمارے ریسپریٹری ڈیسورڈرز کو بھی سپورٹ کرتا ہے مثال کے طور پر سگریٹ کا دھوہ جیسے ہم نے بتایا تھا ہیلویو لائی کی دیواروں کو توڑے گا تو ایمفیسیما بھی کاز ہوگا جو کہ ہمارا لیڈنگ ڈیسورڈر ہے ایمفیسیما سے ریلیٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ نمونیا کی طرف بھی پیشنٹ کو لے کر جاتا ہے اور جو سموکر ہیں ان میں نمونیا چار گنا زیادہ ہوتا ہے نمبر ٹو ٹی بی ٹیوبر کلوسز تپے دیکھ جس کو کہا جاتا ہے دو سے تین چار گنا تک اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سموکرز میں نون سموکرز کی نسبت نمبر تھرڈ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ہم لوگوں نے افزارف کیا ہے کہ ان کے دانتوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے نون سموکرز کی نسبت یعنی یہ ڈسکلرریشن آف ٹیتھ بھی کاز کرتا ہے تو بچو یہ سارے بیڈ ایفیکٹس ہیں جو سگریٹ کے دھوئے کی وجہ سے کوئی بھی پرسن اس کو مرداش کرتا ہے so avoid smoking تاکہ ہم ان تمام پیرامیٹرز کو ڈیلیٹ کر سکیں اپنی لائف سے so بچو کلیر ہو گیا یہ پوائٹ